بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غلام مصطفی مدرس ہاگ سکول ملسی آپ سے مخاطب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نائیت کلاس چیپٹر نمبر ٹو اور ٹوپے کا نام ہے کیتھوڈ ریس کیتھوڈ ریس سب سے پہلے ان ریس کو ڈسکور کرنے کے لیے جس ٹیوب کا استعمال کیا گیا شیشے کی ایک بنیور ٹیوب ہے جسے ڈسچارج ٹیوب کا نام دیا جاتا ہے یا ویکیوم ٹیوب سب سے پہلا جو سائنٹسٹ تھا اسے یوز کرنے والا اس کا نام ہے سر ویلیم کروکس جو کہ ایک بریٹش کیمسٹ بھی تھا اور فزیسٹ بھی تھا اس نے اس کا سب سے پہلے استعمال کیا اس کو ویکیوم ٹیوب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے اس میں گیس استعمال کی اور اس گیس کو ایک ویکیوم پمپ کے ذریعے اس کا پریشر بہت کم کر دیا جس وجہ سے اس ٹیوب کو ویکیوم ٹیوب کا نام دیا جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں ڈھوپے کی طرف سب سے پہلے اس نے ایک ڈسچارج ٹیوب بھی اس کے اندر ایک گیس کی تھوڑی سی مقدار رکھی اور اس کو اس کا جو اندر کا پریشر ہے اس پریشر کو اس نے رکھا 10 to raise power minus 4ATM یعنی ایٹموسفریک پریشر 10 to raise power minus 4ATM بہت ہی کم پریشر ہے یہ پریشر رکھا اس کے بعد اس نے اثر کیا کہ ایک ویکیوم پمپ پیدر جو لگایا ہوئا تھا اس کے ذریعے اس کے پریشر کو کام کیا پھر دو الیکٹروڈ متیلک الیکٹروڈ جو میٹل کے بنے ہوئے ہیں اس کو اس کے اندر فٹ کیا ڈسچار ٹیوب کے اندر اور ان کو کنیکٹ کیا ایک بیٹری کے ساتھ بیٹری کے جو پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جسے کنیکٹ کیا اسے انوڈ کا نام دیا اور جسے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کیا اسے کیتھوڑ کا نام دیا جب اس نے اس میں ہائی وولٹیج کرنٹ پاس کیا تو اسے کیتھوڑ کی طرف سے انوڈ کی طرف جاتی ہوئی کوئی شائنی ریز محسوس ہوئی اس نے دیکھا کہ شائنی ریز چمک کر چمک دار ریز جا رہی ہیں کیتھوڑ سے انوڈ کی طرف اور وہاں پر جا کر ڈسچار ٹیوب کے اوپر جب ڈکراتی ہیں تو وہاں پر چمک پیدا کرتی ہے گلو پیدا کرتی شائنی ریز اور گلو پیدا کرتی تو اسی طرح اس نے یہ جب دیکھا کہ وہ ریز جا رہی ہیں کیتھوڑ سے انوڈ کی طرف تو ان ریز کو اس نے نام دے دیا کیونکہ وہ کیتھوڑ سے پیدا ہو رہی ہیں اس لیے اس نے پریجنیٹ ہو رہی ہیں کیتھوڈ سے تو اس نے ان کو نام دے دیا کیتھوڈ ریز کا تو اس وجہ سے ان ریز کا نام کیتھوڈ ریز پڑھ گیا اور یہ تجربہ کرنے والا سیر میلیم کروکس تھا اس کے بعد جے جے تھامسن جون جوزف جون تھامسن جس کا پورا نام ہے اس نے یاد کیا اس کی پھر چارج اور ماس ریشو فائنڈ کی کہ کس گیس کے ہم جو بھی گیس استعمال کرتے ہیں اس سے جو یہ ریز پیدا ہوتی ہے کہ کیسی پیدا ہوتی ہے کم پیدا ہوتی ہے زیادہ پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ ریز جو ہے گیس کی مایت پر گیس کی ڈینسٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جتنی جو بھاری گیس ہوگی ریز کم پیدا ہوگی جو ہلکی ہوگی ریز زیادہ پیدا ہوگی تو اس طرح اس نے ان کی ریشو فائنڈ کی جس کی وجہ سے پھر انہیں الیکٹرون کا نام دے دیا گیا اس کے بعد یہ ریز کیونکہ سیدھی جا رہی ہے کسی طرف مڑتی نہیں ہے جھکتی نہیں ہے بینڈ نہیں ہوتی ہے کسی طرف بالکل سٹریٹ جا رہی ہے تو ان کی ایک یہ پروپرٹی بنا لی گئی کہ یہ ریز جو ہے سٹریٹ جاتی ہے سیدھی جاتی ہے کئی مڑتی نہیں ہے اور جاتی کہاں سے کہاں ہے کیتھوڑ سے انوڑ کی طرف جاتی ہے اس سے ایک اور بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو کیتھوڈ سے انوڈ کی طرف جا رہی ہے تو انوڈ کی اوپر کیونکہ پوزیٹیو چارج ہے پوزیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے نیگٹیو چارج اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو ان سے یہ اندازہ ہو گیا کہ کیتھوڈ کے اوپر نیگٹیو چارج ہے جو کہ پوزیٹیو کی طرف جاتی ہے ایک اور بار جب اس نے ان کے درمیان ان کی سائٹز پر مگنیٹک فیلڈ کو رکھا تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ ریز پوزیٹیو کی طرف جھک جاتی ہے بینڈ ہو جاتی ہے پوزیٹیو سائٹ کی طرف جس سے یہ وہ بھی وہی ظاہر ہوا کہ ان کے اوپر نیگٹیو چارج ہے سمجھا گئے یہاں تک آپ کو اس کے متعلق کوئی اور بات ہوگی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد اور بھی اس کی پروپرٹیز ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر کہ جو مرضی کیس استعمال کرتے ہیں ریز پیدا ہوتی ہے لیکن کام یہ زیادہ پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ان کی مایت پر دوسری بات کہ ہر جو بھی گیس ہم نے استعمال کی اس میں یہ ریز سب میں سیم پیدا ہوئی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر میٹر جو ہے وہ الیکٹرون پر مشتمل ہے کیونکہ ہم نے انہیں الیکٹرون کا نام کیا نیگلیف چارج پارٹیکل ہے تو یہ ریز جو مرضی ہم میٹر استعمال کر رہے ہیں جو مرضی ہم کیتھوڑ استعمال کر رہے ہیں تو یہ ریز سیم کی سیم پیدا ہوتی ہے کوئی چیند نہیں آتا ان میں اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تمام میٹر الیکٹرون پر مشتمل ہوتا ہے کیونکہ سیم پارٹیکل ہیں تو ان کو الیکٹرون کا نام دے لیا کیونکہ ان کے اوپر نیگلیف چارج ہے ان کے راستے پر اگر کوئی اوبجیکٹ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اوبجیکٹ سے ٹکرانے پر اس کا سائے بناتی ہیں شیڈو بناتی ہیں دوسرے نمبر پر اس کا ٹمپریچر انکریز کر دیتی ہیں ریز کر دیتی ہیں بڑھا دیتی ہیں اس کا ٹمپریچر جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فاسٹ موونگ پارٹیکلز ہیں تیز حرکت کرنے والے پارٹیکلز ہیں جو کہ تیز جا رہے ہیں اور ٹکراتے ہیں تو اس چیز کا ٹمپریچر انکریز ہو جاتا ہے اس ٹاپک کے مطالق اگر آپ کو کوئی کوئیسٹن پوچھنا ہو تو آپ اس سے پوچھیں اچھا ڈیئر سٹوٹینٹس آپ نے یہ ڈائیگرام بنا کر کیتھوڈ ریز کی ڈسکوری والی وہ مجھے میرے نمبر پر ہی وارڈ سیپ کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹاپک آپ نے یاد کر کے لائم کر کے زبانی لکھ کے مجھے امانداری سے وارڈ سیپ کرنی ہے تاکہ میں چیک کروں اور اندازہ لگاؤں کہ آپ کو کتنا لیکچر سمجھ آیا ہے تاکہ میں چیک کرنی ہے